ناظرین اکرام اس سے پہلے کہ میں موضوع آپ کے سامنے رکھوں آپ ہمارے چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں لائک شیئر اور کامنٹس کے ذریعے حضرت بخشیں ناظرین اکرام آج مدرسہ خبلہ حسینی علاقہ ہوانہ پیٹ ادھنی میں ایک جلسہ بنام جلسہ استقبال رمضان برائے خواتین مناخت کیا گیا یہ جلسہ ماہ رمضان کی آمد کے مد نظر خواتین اسلام کو ماہ رمضان سے متعلق معلومات فراہم کرنے کی غرض سے مناخت ہوا اس موقع پر مولانا مفتی محمد عصف الدین خادری صاحب ادھنی نے خواتین اسلام کو روزہ زکاة نماز اعتقاف وغیرہ سے متعلق بیان فرمایا خواتین اسلام نے بھی اس جلسے میں شرکت فرما کر مولانا عصف الدین صاحب کے بیان سے استفادہ حاصل کیا اس موقع پر خبلہ حسینی مدرسہ کمیٹی ادھنی نے جلسے کے اچھے انتظامات کیے مولانا نے ابتدا میں یہ بھی بتایا کہ کمیٹی کے ذمہ داران نے اپنی محنت و جستجو کے ساتھ جلسے کا احتمام کیا ہے لہٰذا مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے خواتین کو ایسے جلسوں میں شرکت کرنے کے زیادہ سے زیادہ موقع انعیت فرمائیں تاکہ خواتین بھی علم دین سے آگاہ ہو سکیں ہو بھی جائیں تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا روزہ برقرار ہے یہ جامع العبادت ہے ساری عبادتوں کو جمع کرتا ہے علاوات بھی ہو رہی ہے روزہ اپنی جگہ تائے نماز بھی ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ بھی ہو رہی ہے تنہا بھی ہو رہی ہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایک بات ہے اور ایک بات سمجھنے کی یہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں خالق بھئی دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے روکو لمبی ہو جائے یا سجدہ کھوڑا اور بڑھ جائے قرآن پڑھ رہے ہیں یا یوہل لذینہ آمنوں پر پہنچو تو دلو جان سے خوش پہ جانا کیوں تمہارے ایمان کی گواہی کوئی دے یا نہ دے رب کہہ رہا ہے اے ایمان والوں اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے تو تھوڑی دیر یہاں رکھ کر آگے بڑھیں تو یہاں پڑھیں